بسم اللہ الرحمن الرحیم دن مائک دیں مائک دیں آپ پہلی بات جب میرے سے ملی تھیں یاد ہے ہاں جی کتنے سال ہو گئے سات سال ہو گئے آن سات سال ہوں میں ہے چھ سال ہو گئے آن ساتھ مالکہ ہے آپ کی کون سی ٹانگ میں مسئلہ تھا ہاں جی کینسر تھا ہڈیوں کا کینسر تھا ہڈیوں کا کینسر تھا نام یاد ہے اس وقت نام بولتی تھی آپ کو نام یاد تھا اس کا داکٹوں نے آپ کو نام بتایا وہ کہتے ہیں بونڈ ٹیومر نہیں بونڈ ٹیومر تا تھا کتہ گیا ہے آپ سمیت کون سمر سمر جی کیا نام تھا مجھے تو فون پر بتا رہا تھا کیا کینسر تھا آپ نے مجھے میسیج کیا تھا سر جی ہے ہم نہیں یاد ہے تو رائٹ ٹانگ میں کینسر تھا ان کو آپ کی اپنی زبان میں بولے ٹیومر تھا کینسر تھا سات سال پہلے اور اس وقت ڈاکٹوں نے کیا کہا تھا اپنی کہان ہی سنا دو سب کو کیا ملا اس میں سے سات سال بعد زندہ ہو اٹی گٹی ہو ٹھوڑی سی چھوٹی ہو گئی ہے ہاں جی گلتیاں کوئی سمجھ آئی تھی ہم آپ کی کیسے بنی تھی یا دعا آپ کراتی ہو وہاں پر ٹوپا ٹیک سکتے ہیں مجھے تو کوئی آج تک مریض نہیں میراج اس نے کہا ہو گئے ہمیں وہاں کینسر کی مریضہ آتی جو ٹھیک ہوئی ہے اس نے دعا کر رہی ہے ڈی وی سے سنا تھا وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں گئے تھے ہم نے وہاں کہوں کہ میں کہیں نہیں گئی تھی میں تو سارے لہر تھی انہوں نے ٹانگ کٹنے کا کہا دیا تھا ہاں جی ٹانگ کٹنے کا کہا دیا تھا ہاں جی سور رحمان کا مجھے پتا چلا پھر میں نے وہ سنی پھر آستا آستا ماشاءاللہ سے ٹھیک ہوں اب بالکل مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے اس کی کینسل کی وجہ سے سارکوما تھا کونڈو سارکوما کیا تھا ہاں جی کیا تھا نام کینسل خیر سات سال پہلے جب ٹانگ کی تھی ڈاکٹر نے کاٹنی ہے ہاں جی بساکھیاں تھی آپ لے کے آئیں تھی ہاں جی میں سٹک اس کے ساتھ درتی ہاں جی بہت زیادہ درد تھی اور کیا تھا بس درد بہت زیادہ تھی برداشت نہیں ہو رہی تھی میں مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ مجھے کینسل نہیں نہیں زخم نہیں تھا ویسے ٹیسٹ وغیرہ بائی اپسی کروائی تھی اس میں بھی کنفرم ہو گیا تھا کہ کینسل ہی ہے ہاں جی تو پھر ادھا ڈاکٹر کرن لاہور میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی تو پھر کرن نے وہ تو آج کال امریکہ ہوتی ہے ہاں جی اس وقت تھی نا ادھر ہاں جی انہوں نے مجھے بتایا تھا پہلے نہیں مجھے پتا تھا کہ مجھے کینسل ہو گیا مجھے یہ بتایا تھا بس ہڈی ٹوٹی ہے تو یہ جب جوٹ جائے گی تو بس ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی تو پھر ڈاکٹر کرن نے بتایا کہ اس میں اب کینسل ہے یہ بس کاٹنی پڑے گی بس دوسرے دن سے پھر میں نے سوڑ رہا ہے مانسون نے شروع کر دی ماشادہ سے آستا آستا پھر پتا کیا چلا کون سی گلتی تھی جو ٹھیک کی کون سا گناہ تھا جس کی معافی مانگی کون سی گناہ بہت زیادہ تھے یا شاید اب بھی ہوں گے کوئی ایک کا نہیں ہاں اس سے کچھ سمجھ آئی تھی کسی بزرگ کا دل دکھایا ہوا تھا بڑوں کا بڑوں کا ہاں جی پھر ان سے معافی مل گئی تھی انہوں نے دعا دے رہے ہیں معافی تو مانگ رہے ہیں ہاں جی اب اب تک مانگ رہے ہیں پتہ نے ملیا کے نہیں لیکن سات سال ہو گئے ہیں تو زندہ ہے ٹانگ تیری کٹی نہیں ہے درد تجھے ہوتی نہیں ہے ابھی تو کہہ رہی ہے پتہ نہیں معافی ملی ہے کے نہیں شاہباز ابھی بھی دعا کر رہی ہوں میں دعا تو کرتی ہے ہاں جی بطر یہ اتنی بڑی گلتی ہوتی ہے کہ اس کی معافی مل جائے بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے ماں باپ کی گستاخی مجھے آج ہی کسی نے بتایا کہ آپ کی ماں آپ سے اصل میں نراض ہے آپ نے گستاخی ہوئی ہے مجھے کسی نے بتایا ہے ہاں جی کہ آپ کے بچے نے شاید کوئی بدتمیزی کی آپ نے اس کے اوپر بچے کو قتل نہیں کیا یا اس کو سزا نہیں دی کوئی پچھلا باقیہ بتا رہے تھے بزرگ ہوتے ہیں نا کہیں ہاں جی اللہ نے بندے ہزاروں طرح کے ہوتے ہیں انہوں نے مجھے روک کے بتایا کہ آپ کو آپ کی والدہ چونکہ آپ سے نراض ہے تو آپ کی زندگی کی ساری جو کچھ بھی آپ کا تھا وہ ختم ہو گیا تو میں نے کہا اچھا پھر وہ اتنے باقبر تو انہوں نے کہا آپ کی والدہ نے آپ کو چند دن پہلے کہا ہے نا کہ آپ معصوم ہیں میں نے کہا جی کہا ہے کہ تمہاری بڑی بہن نے بھی کہا ہے کہ تم معصوم ہوں میں کہا جی کہا ہے کہتے بس وہ تمہارا دل رکھ رہی ہے لیکن ان کا دل رکھ رہا ہے اب میں جو کہ انٹر ہو رہا تھا یہاں پہ میں کہا اچھا اللہ کے بندے ہیں نا پتہ نہیں کہاں کہاں کس کی پہنچ کہاں تلک کوئی پتہ نہیں کون کہاں جھوم رہا ہے میں نے ان کا شکریہ دا کیا کہ آپ نے مجھے بتا دیا ہے تو میں اب امی جی کو کہتا نے موقع دیا آگئے دوبارہ جا کے معافی مانگوں گا لیکن دہری بات ہے جب ایک بندہ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ تمہیں اس اس بندے نے یہ کہا ہے نا کہ تم معصوم ہوں تو یہ تو کہا ہے انہوں نے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی تو بات ہوئی ہوگا ان کا تعلق بڑا خاص ہے دیکھیں تو آپ میرے لیے معافی مانگیں دعا مانگیں کہ مجھے معافی ملے نہیں تو مجھے بھی بڑے دن سے درد ہے کینسر بنتے کونسی دیر لگتی ہے جانے کا کوئی بہاں نہیں ہے نا اے باپ پلاو کھائیں گے فاتحہ کھائیں گے کیا ہوتا ہے کھول کرنے ہے کہ دسواں کرنا ہے کہ نہیں کرنا کہ چاڑیا کرنا ہے یہ چھے لڑ دے رہیں گے سانو جڑے چھتر پیڑھیں گے شروع بھی ہو گئے ہونے ٹھیک ہے تو دیکھو اچھا دوسروں کو نصیت اور خود میاں فزیت دیکھو نا دوسروں کو یہ نصیت ہے کہ کبھی بھی اپنے بڑوں کا دل نہ دکھائیں جو بھی اللہ میاں نے آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا ہونا وہ ہی ہے تو وقت رہتے ہی سنبھل جائیں بعد میں پھر سارے زندگی پچھتانا پڑے گا ٹھیک ہر کسی کو معافی کا موقع نہیں ملتا اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے زندگی دیا تو میں تو معافیاں مانگ رہی ہوں ہم ہاں جی معافی اگر دوبارہ بندہ وہ حرکت نہ دو رہا ہے ہاں جی پھر پتا چلتا ہے کہ واقعی یہ معافی مانگ رہا ہے یہ واقعی شرمندہ ہے یہ توبہ بھی قائم ہے ٹھیک 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 موسیقی